بولی ووڈ اداکارہ دیپکا از ممبئی سے قطر روانہ ہوگی بھارتی انتہا پسند اداکارہ دیپکا کے زفرانی لباس میں رکس کی وجہ سے فلم پتھان پر پابندی کا مطالبہ کر چکی ہیں جبکہ شاروخ خان کو یقین ہے کہ پتھان کو ریلیز ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا خیال رہے کہ دو روز قبل شاروخ خان کی فلم پتھان کا گانا شر میں رنگ جاری کیا گیا جس میں دیپکا کنگ خان کے ساتھ جلوہ گر ہیں شاروخ خان کی نئی فلم پتھان کی گیت میں ہیرون دیپکا کے زفرانی لباس کی وجہ سے بنا کر بھارتی انتہا پسندوں نے فلم کو بائی کارٹ کا اعلان کیا ہے ریپورٹس کے مطابق شاروخ کے ساتھ دیپکا کے زفرانی رنگ کی لباس کے منظر کو بھی بھارتی انتہا پسندوں نے مذہبی تاثر کا رنگ دیا اندوں مذہب میں زفرانی رنگ کو مقدر سمجھا جاتا ہے جبکہ انتہا بھارتیہ جنتہ پارٹی سے تعلق رکھنے والی بھارتی ریاست مدیہ پردیش کی وزیر داخلہ نے گانے اور دیپکا کے کپنوں کے رنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ دیپکا جوہر لال نہروج یونیورسٹی میں ہونے والے تجاج کی احکامت بھی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ فلم کے مناظر میں تبدیلی نہ کی گی تو مدیہ پردیش پر پبندی لگا دیں گے اس تمام تنازے سے دیپکا کو بظاہر کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور وہ آج بھارت سے قطر روانہ ہوں گی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دیپکا پڑکون جب ممبئی ائرپورٹ سے قطر کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو ان کے چہرے پر پریشانی کی کوئی حاصل نہیں تھی اور وہ مسکرہ رہی تھی کافی کچھ نظر آ رہی تھی دیپکا نے ائرپورٹ پر فوٹوگرافک کو مسکرہ تھی ہوئے کئی پوز دیئے جس کے بعد شکریہ کہتے ہوئے وہ ائرپورٹ کے اندر چلی گئے واضح رہے کہ بالی وڈ ادھا کارا دیپکا قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ٹرافی کی رونمائی کریں گی دیپکا فوٹبال ورلڈ کپ میں ٹرافی کی رونمائی کرنے والی پہلی بینل قوامی شخصیت ہیں ادھا کارا 18 دسمبر کو قطر کے شہر توسیل کے سٹیڈیا میں ٹرافی کی نقائب کشانی کریں گی اور اقتتامی تقریب میں بھی شرکت کریں گی فیفا ورلڈ کپ کا فائنل دیفائی چیمپئن فرانس اور ارچناٹ کے درمیان 18 دسمبر کو کھلا جائے گا موسیقی